احمدیہ جماعت کے لوگوں کو پاکستان میں جلسے منقت کرنے کی اجازت نہیں ہے البتہ پوری دنیا میں اس جماعت کے لوگ جلسے منقت کرتے ہیں آج ہم جرمنی کے شہر کالسوے میں مجود ہیں یہ شہر فرانس کے بارڈر سے قریب تر ہے اور جس اگر پر اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ کالسوے میں سے ہے احمدیہ جماعت جرمنی یہاں پر اپنا بیالیسویں جلسہ منقت کر رہی ہے جس کو کامجاب بنانے کے لیے احمدیہ کمیونٹی کے لوگ یورپ اور دنیا بھر سے یہاں تشریف لائے ہیں اس جلسہ میں نون احمدی جرمن اور یورپی مہمان بھی شرکت کر رہے ہیں ہم ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اس جلسہ کی انتظامیہ سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح رضا کارانا طور پر اس جلسے کو کامجاب بنایا جاتا ہے کالسروے شہر کے مین ریلوے سٹیشن سے مہمان فری بس سروس کے ذریعے جلسہ گاہ یعنی کالسروے میسے تک پہنچتے ہیں جہاں استقبالیہ، ریجسٹریشن دفاتر، کمپیوٹرائیز کارڈ چیکنگ اور سیکیورٹی چیک پورٹ سے اُذرنے کے بعد جلسہ گاہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے جماعت احمدیہ کے سپریم لیڈر حاضرین سے خطاب کرنے جلسہ گاہ میں تشریف لا رہے ہیں جلسہ گاہ میں موجود یورپین مہمانوں کے لیے الگ نشستوں کا انتظام کیا جاتا ہے جہاں وہ اپنی اپنی زبانوں میں جلسے کی کاروائی سنتے ہیں بزرگ اور ڈیسیبل افراد کے لیے بھی کرسیاں موجود ہوتی ہیں اسی طرح حال میں موجود حاضرین کے لیے بڑی سکرین بھی لگائی جاتی ہے جلسہ سلانہ جرمنی کی انتظامیہ کے افسر جلسہ گاہ حافظ مظفر عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ احمدیہ جماعت اپنا یہ جلسہ کس طرح رضا کرنا طور پر کامیاب بناتی ہے السلام علیکم ورکاتہو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب سے جماعت احمدیہ میں جلسہ سلانہ کا آغاز ہوا ہے اٹھارہ سو اکانوے سے تو اس وقت سے دنیا بھر میں سب سے پہلے انڈیا اور انڈیا اس کے بعد پارٹیشن کے بعد پاکستان اور پھر جب انڈیا اور پاکستان سے یا ہندوستان سے کہہ لیں کہ جب جماعت احمدیہ مختلف ممالک میں پھیلی تو ہر ملک میں جہاں جہاں جماعت پھیلتی چلی گئی وہاں پر جلسہ سلانہ جو ہے ان کا انعقاد جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر پچاس یا ساٹھویں جلسہ سلانہ ہے یورپ ہیں انگلینڈ امریکہ اس طرح مشرق بائید کے جو ممالک ہیں ان میں بھی تو جو انتظامیہ ہے جلسہ سلانہ کی شروع دن ہی سے اگر آپ اس کو بیک پر لے کے جائیں اس دن سے لے کے اب تک اور انشاءاللہ آئندہ رہتی دنیا تک جہاں جہاں دنیا کے جن بھی ممالک میں جلسے ہوں گے تمام کارکنان جو ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس وقت ہمارے جلسہ کے جو ہیں وہ سکسٹی نائن ڈپارٹمنٹس ہیں اور لیکن ان کے آگے سب ڈپارٹمنٹس کی تعداد جو ہے وہ تقریباً دو سو کے قریب ہے اور ناظمین اور منتظمین جو ہیں وہ کہلاتے ہیں اور سارے کے سارے جو ہیں وہ تو ہی طور پر خدمات جو ہیں وہ بجالاتے ہیں بسیکلی ہماری جماعت میں بچپن ہی سے اس چیز کی جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے ہمارے چھوٹے اتفال کو بچوں کو دیکھا ہوگا کہ اس طرح وہ شعبہ آبرسانی ہے کہ وہ جو جلسہ گاہ میں لوگ لمبے عرصے سے بیٹھے ہوئے یا ان کو پانی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تو یوں کہہ لیں کہ اس عمر سے چھ سات آٹھ سال کی عمر سے بچوں کی جو ہے ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ تو ہی طور پر خدمات جو ہیں وہ کس طرح بجالانی ہیں اور پھر جون جون وقت کا ساتھ ساتھ اس کی عمر بڑھتی ہے لیکن ایک چیز اور بھی بتانی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامنی میں جو رہنے والے ہمارے میمران ہیں ان میں اکثریت ان کی جو ایڈوکیشن کا بہت عالی میار ہے اس میں ڈاکٹرز آپ کو ملیں گے اس میں پی ایشٹی ڈاکٹرز ملیں گے اس میں آپ کو کیا کہتے ہیں انجینئرز ملیں گے اس میں آپ کو جنیاں جتنے بھی زندگی کے طبقات ہیں ان کے لوگ ملیں گے ان کی بشک دنیاوی فیلڈ اور ہو لیکن یہاں جو ان کی ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ اس کو مطابق کام کرتے ہیں مسائل کا طور پر لنگر مہر کوئی کھانا پکا رہا ہے ہو سکتا ہے اب اس سے تعرف لیں تو وہ ڈاکٹر نکلے یا وہ کوئی انجینئر نکلے یا وہ کسی بہت بڑی فرم کا مالک نکلے یا یوں کہلیں کہ کسی اچھی پوسٹ آفس میں اچھی پوسٹ پر اس کی جاب ہو تو اس طرح پارکی میں جو ڈیوٹی دیتے ہیں جو خدام ڈیوٹی دے رہے ہیں اس میں اکثریت کہلیں نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہیں وہ سارے کا سارے یونیورسٹی کے سوڈنٹس ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہاں پہ موجود تمام نظام جن میں ٹریفک آب رسانی کھانے پکانے کا تقسیم کرنے کا سیکیورٹی اور یہ تمام انظامات جو ہیں یہ مکمل طور پر احمدیہ جماعت کے انڈر آتے ہیں یا اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ کی جاتی ہیں جمنی میں بسنے والے جو احمدی ہیں وہ اس ایونٹ کے لیے یعنی کہ جلسہ سالانہ کے لیے وہ چند آدھا کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس جلسے کا بجٹ بنتا ہے اور اس میں آپ اس سارے جو ایریا ہے اس کا کرایا لے لیں لنگر کے اخراجات ہیں زیافت کے ہیں گاڑیاں ہائر کی ہوئی ہیں ٹرینوں سے لوگ آ رہے ہیں بسیں ہائر کی ہوئی ہیں اسی طرح جو ایم ٹی اے کا جو لائیو ٹرانسمیشن کا سسٹم ہے ساؤنڈ سسٹم ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جو توئی چندہ جات جو ہیں افراد جماعت ہی دیتے ہیں اس سے ہی جو ہے یہ خرچہ جو کیے جاتے ہیں اور جماعت احمدیہ جو ہے اس کا یہ طرح امتیاز تھا ہے اور رہے گا کہ ہم کبھی بھی کسی گورنمنٹ سے ایک سنٹ یا ایک پینی بھی کہلیں ایک پینس کہلیں وہ ہم نہیں لیتے ہیں مجود ہیں تبی امداد کے سینئر ڈاکٹر نازم ڈاکٹر سنوبر سرفراز بلوچن کا نام ہے ہم ان سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس قدر بڑے پیمانے پر یہاں لوگ آتے ہیں ان سب کو بروقت تبی امداد دینے کی کوشش کس طرح کی جاتی ہے اور کتنے ڈاکٹروں کی ٹیم اور کس طرح کام کرتے ہیں جی ڈاکٹر سب علیہ السلام علیکم جلسے میں جو تدار ٹوٹل ہوتی وہ چالیس ہزار کے قریب ہوتی ہیں لازمات ہے اس میں ہر عمر کے لوگ موجود ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مریض بھی ہوتے ہیں ان میں سے بہت ساروں کو بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی تبی امداد کی تو وہ سارا جو ان کی منیجمنٹ ہے وہ ہمارے شعبے کے ذریعے ہوتی ہے تقریباً دن میں ہم چار سو سے آٹھ سو پیشنٹس جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے اور جلسے کی مناسبت سے ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ چھوٹے امراض ہوتے ہیں بلکہ ہارٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں جان لیوہ امراض بھی ثابت ہو جاتے ہیں جو بہت سخت قسم کی امراض ہوتے ہیں جو سیریس قسم کی امرجنسی ہے ان سب کو ڈیل کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس لیے اس کی تیاری تو بہت پہلے سے ہم شروع کر دیتے ہیں تو اس تیاری کا نتیجہ جو پھر آخر میں آ جا کے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹروں کا جذبہ ہے اور جو باقی کارکنان ہیں جو ڈاکٹر نہیں بھی ہیں مثلا نرسنگ کے شعبوں سے جن کا تعلق ہے یا فارمیس سے تعلق ہے یا یہ جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہیں جو ریجسٹریشن پر پیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی دین رات کی جو انتھک محنت ہے وہی ہے جو یہ چیلنج جو ہے برداشت کر سکتے ہیں تاکس صاحب ہمیں یہ پتا ہے کہ اندازاً کتنے اوفیشل ڈاکٹروں کی ٹیم یہاں پہ کام کرتی ہے اوفیشل ہم نے ہے ہی اوفیشل ڈاکٹروں ہیں سارے جو اس دفعہ جلسے پر ہمارے ڈاکٹروں کی تعداد ہے جو مختلف قسم کی ڈیوٹی ٹائمنگز کے دوران ان تین دینوں میں ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کی تعداد پچیس ہے یہ جلسے کی مناسبت سے اتنی بڑی ٹیم ہے کہ پورے دنیا کے جلسوں میں جو جماعت کے ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی ٹیم ہے اور اتنی زیادہ ڈاکٹر جو ہیں وہاں کسی اور جلسے میں منایاں نہیں ہیں پچیس ڈاکٹر جو ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے کارکنان جو ہیں اور سٹوڈنٹس بھی ہیں ان سب کو ملا کے تقریباً پنتالیس کارکنان ہیں جن کی ٹیم اس وقت دن رات جو ہے لگی ہوئی چوبیس گیند ہے اس وقت ہم آسان موجود ہیں تیبی امداد کے سینئر ڈاکٹر نازم ڈاکٹر سنوبر سرفراز بلوچن کا نام ہے ہم ان سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس قدر بڑے پیمانے پر یہاں لوگ آتے ہیں ان سب کو بروقت تیبی امداد دینے کی کوشش کیسے کی جاتی ہے اور کتنے ڈاکٹروں کی ٹیم اور کس طرح کام کرتے ہیں جی ڈاکٹر سب اسلام علیکم جلسے میں جو تدار ٹوٹل ہو تھی وہ چالیس ہزار کے قریب ہوتے ہیں لازمی بات ہے اس میں ہر عمر کے لوگ موجود ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مریض بھی ہوتے ہیں بہت سارے ان میں سے بہت ساروں کو بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی تیبی امداد کی تو وہ سارا جو ان کی منیجمنٹ ہے وہ ہمارے شعبے کے ذریعے ہوتی ہے تقریباً دن میں ہم چار سو سے آٹھ سو پیشنٹ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے اور جلسے کی مناسبت سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ چھوٹے امراض ہوتے ہیں بلکہ ہارٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں جان لیوہ امراض بھی ثابت ہو جاتے ہیں جو بہت سخت قسم کی امراض ہوتے ہیں جو سیریس قسم کی امرجنسی ہے ان سب کو ڈیل کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس لیے اس کی تیاری تو بہت پہلے سے ہم شروع کر دیتے ہیں تو اس تیاری کا نتیجہ جو پھر آخر میں آ جا کے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹروں کا جذبہ ہے اور جو باقی کارکنان ہیں جو ڈاکٹر نہیں بھی ہیں مثلا نرسنگ کے شعبوں سے جن کا تعلق ہے یا فارمیسی سے تعلق ہے یا یہ جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہیں جو ریجسٹریشن پر پیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی دین رات کی جو انتھک محنت ہے وہی ہے جو یہ چیلنج جو برداشت کر سکتے ہیں تاکس صاحب ہمیں یہ پتا ہے کہ اندازن کتنے اوفیشل ڈاکٹروں کی ٹیم یہاں پہ کام کرتی ہے اوفیشل ہم نے ہے ہی اوفیشل ڈاکٹروں ہیں سارے جو اس دفعہ جلسے پر ہمارے ڈاکٹروں کی تعداد ہے جو مختلف قسم کی ڈیوٹی ٹائمنگز کے دوران ان تین دنوں میں ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کی تعداد پچیس ہے یہ جلسے کی مناسبت سے اتنی بڑی ٹیم ہے کہ پورے دنیا کے جلسوں میں جو جماعت کے ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی ٹیم ہے اور اتنی زیادہ ڈاکٹر جو ہیں وہاں کسی اور جلسے میں وہاں ہی آنے ہیں پچیس ڈاکٹر جو ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے کارکنان جو ہیں اور سٹوڈنٹس بھی ہیں ان سب کو ملا کے تقریباً پنتالیس کارکنان ہیں جن کی ٹیم اس وقت دن رات جو ہے جلسہ میں آنے والے یورپین مہمانوں کے لیے اسلامی کتب کی نمائش کا احتمام کیا گیا تھا اس نمائش میں قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں تراجم نابینہ افراد کے لیے بریل قرآن کریم اور دیگر اسلامی کتب جرمن مہمانوں کی خاص توجہ کا مرکز رہے اپنی فرنڈ سے یہ ہمیں پوچھ کر بتائیں کہ ان کو یہاں پہ آ کر جلسہ لگرانا 제 فرمینہ افراد کے لیے ہمیں پوچھ کرتے ہیں ہمیں پوچھ کرتے ہیں میں ب ihnen پیشت کی خود اچھا نποbstہ گست فرنشاپ بہت اچھی تھی اور وہ پتا ہے کہ اس کو یہ بہت اچھا لگے کہ حضور کو تیکنو کیا سے یہ اسلام ویسے کیا سے ہے اور اس گلچے کیا سے ہے سے بے ایندرکت نہیں نو فرمینہل سننہاں اپنے ارگانسیون در دیسٹیپلین اور فرودی دی ہیرے لیبت ہابے موندبا وہ کہہ رہے کہ مجھے یہاں آکر بہت اچھا لگا صرف یہ نہیں کہ میں نے اسلامی تعلیم کے بارے میں بہت اچھا اور خوبصورت معلومات حسل کیا باقی کے جہان کے انتزامن اور گناہز کیا ہے اور جہانے جہانے اور یہ مسلمان آپ اس میں خوشی بانترین اور مجھے بیان پیار کے امان محسوس ہوئے اور خوشی ملیے اور اسے میں بہت اچھا لگے اور اسے میں بہت اچھا لگے also اچھا لگے اچھا لگے اسے ایرے ایندرک welchen ایندرک haben sie gewinnen können hier nach diesem besuch was ist ihr feedback das ist mein erster besuch in ihrer gemeinde und ich bin sehr beeindruckt erstes mal schon beim anfahren hier mit der organisation es war wunderbar es war überhaupt kein problem parkplatz oder hier rein zu kommen alles war super organisiert und natürlich die lehre die ihr verbreitet wir merken es ist eine lehre des friedens und wir hoffen sehr stark dass es nicht nur worte sind sondern dass wir wirklich ein neues land bauen wo frieden ist wo völkerverständigung ist wo wir wirklich den leuten die augen öffnen was ist islam was ist allah was ist gott dass wir eigentlich alle das gleiche wollen und das werden wir tun ناظرین احمدیہ جماعت جرمنی کا یہ تین روزہ جلسہ آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے 35 سے 40 ہزار کی تعداد میں آئے ہوئے مہمان آج اور کل اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے کیمرامین وحید احمد کے ساتھ انام الحق کال سوہ جرمنی